محمد شمائل اسے بزم کے اگلے سناخان تشریف لاتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع محبت پیش کرتے ہیں محمد شمائل ایف جی پبلک اے رسول امین حاتم المرسلین اے رسول امین سکول سے محمد شمائل حدیع نات پیش کر رہے تھے آج کی اس بزم کے آخری سناخان کو میں دعویٰ دینے جا رہا ہوں جامعہ چشتیہ ریزویہ سے محمد اویس کو کہ وہ آئے بارگاہ رسالت امام میں حدیع نات پیش کریں محمد اویس فلک سے نور برسایا گیا ہے فلک سے نور برسایا گیا ہے محمد مصطفی کا نور آزم محمد مصطفی کا نور آزم محمد مصطفی کا حسین تجسیب مل آیا گیا ہے فلک سے نور برسایا برسایا گیا ہے زمین کو تاج پہنایا گیا ہے وہی شامل ہے اس محفل میں سائم وہی شامل ہے اس میں ہے فلم سائم جسے میں ہے فلم میں بھلوایا گیا ہے فلک سے نور بڑھ سایا گیا ہے زمین کو تاج پہنایا گیا ہے ابو بکر صدیق تلونڈی خجور والی سے تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت امام میں حدیعہ نات پیش کریں گے اس کے بعد آخری نات ہوگی کسی اور کو اب شامل نہیں کیا جائے گا اس کے بعد مقابلہ حسن تقریر کا آغاز ہوگا ہم سوے ہاشت ہم سوے ہاشت چلیں گے شہِ ابرار کے ساتھ کافلہ ہوگا کافلہ ہوگا ہم سوے ہاشت ہم سوے ہاشت چلیں گے شہِ ابرار کے ساتھ کافلہ ہوگا کافلہ ہوگا ہم سوے ہاشت چلیں گے کافلہ ہوگا محبت کافلہ ہوگا کافلہ ہوگا یہ تو تیبہ کی محبت کافلہ ہوگا کافلہ ہوگا کافلہ ہوگا کافلہ ہوگا ہم سوے تھی ابرار کے ساتھ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ محمد شمائل بارگاہ رسالت امام میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں محمد سکلین بارگاہ رسالت امام میں گلہائی محبت پیش کرتے ہیں محمد سکلین نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں جو سے پہ رکھینے کو مل جائے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں حسن ہے جل کی سخاوت کی دھوم آلم میں حسن ہے جل کی سخاوت کی دھوم آلم میں انہیں کہ تم بھی ہو اکر زخار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں محمد احسن فکر دائک نازر سکول سے آ کے حدیعہ نات پیش کریں مقابلہ حسن تقریر کے جتنے شراکہ ہیں وہ تیار ہو جائیں مقابلہ حسن تقریر شروع جا رہا ہے محمد احسن رفیق صاحب سٹیج پہ آ جائیں آنے والا ہر طالب علم سٹیج پہ جب آئے تو اس کا تعارف تو چلو ہم قرار ہیں اس کی جو شراکہ نات گئے ہیں ججیز حضرات کو تھوڑی سی ابھی پرابلم آئی ہے ان کی عمر کے لحاظ سے دو شیٹیں ہم نے آپ کو بنا کے دی ہیں عمر کے لحاظ سے دو گروپ تو انشاءاللہ ہم اس جو پریشانی آرہی عمر کے لحاظ سے گروپ بنانے میں اس کو دور کرتے ہیں بچوں کی عمر کو بھی دے کے گروپ میں شامل کر لیں بچوں کی عمر کے لحاظ سے دور کرتے ہیں بچوں کی عمر کے لحاظ سے دور کرتے ہیں رسول اللہ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حبیب اللہ حبیب اللہ حالِ دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلامِ مصطفیہ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کیس کو سنائیں حال دل کیس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے نعرہ حیدری جیوے 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 جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن سیدے مرشدی سیدے مرشدی لبائک 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 یا رسول اللہ جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن تمام احباب نعرہ کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن جماعت اہل سنت پاکستان جماعت اہل سنت پاکستان استاد العلماء حضرت قبلہ پیر مفتی محمد رضا مصطفی عریف القادری صاحب حضرت مولانا علامہ خالد حسن مجددی صاحب حضرت قبلہ پیر ابو طاقر عبدالدی چشتی صاحب جامعہ چشتیہ ردویہ زیاء القرآن میں اس لئے حاضر ہوا ہوں میک کے اوپر کہ یہ نعرہ لگا ہے لبائی کا یا رسول اللہ کا تو محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں یہ کوشیاسی نعرہ نہیں ہے جس کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموس پر ہمارا مال قربان ہے نبی پاک کی نموس پر ہماری اولاد قربان ہے نبی پاک کی نموس پر ہماری جائدات قربان ہے نبی پاک کی نموس پر ہمارے رشتہ دار قربان ہے نبی پاک کی نموس پر ہمارے والدین قربان ہے مصطفیٰ کی نموس پر ہماری جانے بھی قربان ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کے نام پر ہماری جانے قربان ہے وہ بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے باوازے بلا نعر لگائے لبائک 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 یا رسول اللہ 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 باوازے بلند لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک لبائکا یا رسول نعرہ رسالت نعرہ رسالت نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکونا حب الیہ من والده وولده والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کربو بلا میں سخت جانو کی ضرورت ہے کہاں ہے سید القنین کی امت کے دیوانے کہاں ہے سید القنین کی امت کے دیوانے کہ ناموس نبی کے پاس بانو کی ضرورت ہے نبی کے نام پر مٹنا ہے سند خلد پانے کی نبی کے نام پر مٹنا ہے سند خلد پانے کی فدا ہونا شائع کو نین پر پیغام جنت ہے تحفظ ہو سکے ہم سے نگر ناموس احمد کا تحفظ ہو سکے ہم سے نگر ناموس احمد کا تو پھر یہ زندگی اپنی سراسر ایک تحمت ہے زینتِ مسلدِ صدارت مہمان نانِ گرامی اور میرے ہم مقتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے خیالات کو فکر کو سوچ کو ذہن کو پندرہ صدیوں پیچھے مبزول کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے تاریخ کے اوراں کنگالیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا تھا ظلمت ہی ظلمت تھی اندیرہ ہی اندیرہ تھا ظلم و ستم کا دور دورہ تھا جور و جفا عام تھا شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا عورتِ حیوانوں کسی زندگیاں بسر کرنے پر مجبور تھی کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسانے حال نہ تھا جس کی لاتھی اسی کی بینس کا قانون تھا قبائلی لڑائیاں سال ہا سال تک جاری رہتی تھی افراد تفریح تھی استراب تھا بے چینی تھی بدی کا راج تھا بے حیائی کا گلبہ تھا انسانیت کا ٹمٹماتا چراغ بجنے کو تھا وہ رب جو غزا میں بہار پیدا کرتا ہے وہ رب کہا سالی میں حقلاتے انسانوں بلبلاتے حوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحمت کرتے ہوئے باری برساتا ہے اسی رب کو جو آپ کا میرا ہر شیعہ کا رب ہے اسے اشدو المخلوقات کے حوانوں سے بتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کا مقدس ترین انسان تاج دار ختم نبوت آقائد و دہا سید الجن والعین فقر موجودات محبوب کائنات محبوب رب الارد السما سید الانبیاء خاتم الانبیاء حادی برحق امام الرسل رشک ملائک صاحب لولاک حضرت آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر شہر خدا کے برادر عمرہ عثمان کے رہبر رفیق ابو بکر احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے بکلم و دائی اور رحمت بنا کر بیج دیا سامن محترم میں تقریر کا موضوع نہایت مساء طلب ہے لیکن وقت بھی سب کے لیے ضبط ہے گڑی کی سوئی بھی نہایت بے رحم ہے سامن محترم تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے کائنات کی اس ذرتی پر ایک انقلاب برپا کر دیا لیکن یہ بھی حقیقت ہے جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل بھی چکر لگاتا ہے جہاں عدل ہوتا ہے وہاں ناانصافیہ کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جہاں انسانوں کو انسانیت سکھائی جاتی ہے وہاں انسان نما شیطانوں کو درد مصود ہوتا ہے بعینی اسی طرح میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ خوبیوں اور روز بروز اسلام کی ترقی کو دے کر ہاسدین جلنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گاریاں دینے لگے صحابہ کرام کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگے یہاں تک کہ آپ کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنے لگے آپ کی شان میں گستاہیاں کرنے لگے لیکن مسلمانوں سن لو میں نبی کے جیالے صحابہ اگرچہ نہ ہکتے تھے کمزور تھے مالوں اسباب سے محروم تھے لیکن اڑکا دل نبی کی محبت سے پور تھا صحابہ کے لیے نبی کی عظمت کی خاطر گھڑنے کٹانا اولاد کو یتیم کرنا بیویوں کو بیوہ کرنا آسان تھا لیکن نبی کی عزت و نامود پر حرف آنا گوارانا تھا میں نبی کے جیالوں اور مستانوں جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر دور میں ہر معاشرے میں ایسے ناسور جنم لیتے رہے جنہوں نے شان رسالت پر کیچن اچھالنے کے لیے محتوی حربیں استعمال کیے جہاں ہر فرعون را موسیٰ چنانچہ جب ابو جہل میں نبی کی شان میں گستاہی کرتا ہے تو معاذ اور معافوز دو معصوم بچے ہی اس گستاہی آزم کوبہ سے جہنم کر کے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے داد وصول کرتے نظر آتے ہیں اور جب ہندو راج پانر گیلہ رسول چاہت کر کے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیتا ہے تو وہاں گازی علم دین شہی جیسے شدائی رسول بھی تحفظ نموسیر صالت کے لیے سردردان نظر آتے ہیں اور جب زمانہ کے بدتے حالات میں پاکستان کا گورنر مذہبی معاملات کو گلد رنگ سے اچھالنے کی ٹوم میں لگتا ہے وہاں آج کے رسول گازی اسلام ملک ممتاز حسین قاضی جیسے آج کے رسول ہی اس کو واج جہانم کٹ کے اس کو محافظین نے نموسیر صالت کی فوسط میں شامل کر کے امت کا قرض اتارتے ہیں ارے سلام ہوئے ان خوش نصیبوں پر سلام ہوئے ان نوجوانوں پر جو ان تحفظ نموسیر صالت کے لیے اپنی قرض نے کٹا دی اپنی قربانیاں کر دی اور یہ اعلان کر گئے نہ جب تک کٹمرو خاجہ بتھا کی عزت پر نہ جب تک کٹمرو خاجہ بتھا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا وما علینا اِلَّا تعلیم القرآن سے محمد فیاض آ کر اپنے موضوع کو بیان کریں مدرسہ تعلیم القرآن محمد فیاض نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ ان كنتم تُهِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم امین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاعِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعْلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابی کا یا سید یا حبیب اللہ کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں حضرات محترم آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ملا ہے جس نے بھی جو کچھ بھی پایا ہے وہ سرقار کا محبت کر کے پایا ہے سرقار سے محبت و عشق کر کے پایا ہے اگر بادشاہوں نے فیض پایا ہے تو سرقار کی گدائی کر کے پایا ہے اگر شہنشاہوں نے کچھ پایا ہے تو سرقار کی گدائی کر کے پایا ہے اگر ولی اللہ بنے ہیں تو سرقار سے محبت اور عشق کر کے بنے ہیں آج میں الحمدللہ ایک عاشق کا تذکرہ کروں گا حضرت عبد الرحمن جامیر رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن اپنے دروازے میں کھڑے ہیں اور کافلہ گزر رہا ہے کافلے سے پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں کافلے ویکل کہنے لگے ہم محمد کے مدینے جا رہے ہیں محمد کے مدینے جا رہے ہیں حضرت عبد الرحمن جامیر رحمت اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے سوال کرنے لگے کہ اے جامی ساری عمر گزر گئی مدینے دیاں اڑیکہ کر دیاں آج دروازے کو کافلہ پر گزر دیاں چل مدینے چلیے پھر عشق نے سوال کیتا کہ اے جامی تیرے کو سمان نہیں سفردہ سمان نہیں دولت نہیں پھر خیال آیا پھر عشق نے سوا جواب دیتا کہ اکھاں تے تیریاں پہلی مدینے نے دل بھی مدینے میں دماغ بھی مدینے پہنچ گیا ہے سوچا بھی تیریاں مدینے پہنچ گئی یا نے سمان تے سارا تیرا پہنچ گیا پیچھے رہ کی گیا ہے چل جامی مدینے چلیے حضرت عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اب کافلے دینال چل دینے چل دینے چل دینے سارا دل سفر کیتا رات ہوئی ایک مقام تے کافلہ ٹھہریا مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ ساری رات اللہ دی بادت کر دینے رات ہوئی کافلے دینے ایک کنارے تھے ایک شتر سوار آیا آنکہ کھڑا ہوگے کہنے لگا تو کافلے والے تو آڈے بیچ مولوی جامی کونے حضرت عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ اب کھڑے ہوگے کہنے لگے میرا نا جامی ہے اور شتر سوار کہنے لگا میں مدینے اور محبوب دہ پیغام لے کے آیا مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ لینے کیا میں صدقے جاما اور نا رحمت اور جنا رحمت اور دویار دہ پیغام لے کے آیا میں رات گدری اور شتر سوار کہنے لگا اے جامی نبی پاک پہ کہنے دینے راتی منو خواب دیندر زیارت ہوئی ہے اوہ کہہ رہنے سارا کافلہ مدینے آ جائے پر میرا جامی مدینے ناوے مولانا جامی رحمت اللہ لے دیا چیخہ نکل گئیا ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی مولا سونے آنکھ کیڑی گلتی ہو گئی ہے دین چڑیا پھر کافلہ چلدہ جا رہا دین پھر کافلے والیاں دے بستریاں دے اندر چھپ کے جا رہنے کہ منو کوئی ویکھے نا کوئی روکے نا شام ہوئی پھر ایک مقام تے کافلہ تھہریا اوہی شتر سوار پھر آیا آکے رج گیتی مولوی جامی تے نو سنے آنے جاندہ نبی پاک کہہ رہنے تو مدینے نامی نبی کریم کہہ رہنے میرا جامی مدینے نامے عرض کیتی حضور اگلی رات آئی آپ بکریاں دے اندر چل دے جا رہنے سامنے مدینہ آیا تین مندلہ تیسری رات آئی مدینہ آیا پھر اوہ شتر سوار آیا کہ کہنے لگا حضور کیوں مدینے نہیں جا سکتا کہنے لگے جا پچھ گیا کہنے لگے اے عبد الرحمان راتی خواب دے اندر منو حضور دے زیارت ہوئی ہے تو مدینے نہیں آ سکتا مقابلہ حسن تقریر ہے اردو میں تقریر کریں پانچ منٹ کے اندر اپنے موضوع کو سمیٹھیں اگلے جو مقرر ہے محمد او ویس جامعہ چشتیہ رزویہ سے وہ تشریف لاتے ہیں اپنی گفتگو پانچ منٹ کے اندر سمیٹھ رہیں کہ کوشش بھی کریں گے نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم صداق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیم و آدم بین المائی والطین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا اندیڑوں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا بے نور چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا محترم صدر محفر اور معزیس سامنے اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامنے اکرامی تاریخ اوراک پلٹیے اور دیکھئے حضور کی آمد سے قبل اس دنیا میں کیا تھا ظلم ہی ظلم تھا کفر و شرق عراج تھا ہر طرف بیغانگی بیغانگی تھی حکومت شیطانی تھی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا مایوب نہ تھی عورت حیوانوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی حال ایک کا الگ الگ خدا تھا جس کی لاتھی اس کی بیانس کا قنون نافیسہ الغرض انسان تباہی و بربادی کے آخری دہانے تک پہنچ چکی تھی دفعاتن چمنستان دہان کی قسمت کا ستارہ ہوئیدہ ہوا حضرت انسان کی خوشبقتی کا ساکب چمک اٹھا ظلمات کو جالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ جگرہ گوشہ آمینہ شاہ حرم حکمران عرب و عجم قائد انسانیت فرمان روائے علم شہنشاہ کنین صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر نو ربیل اول بارہ ربیل اول سنہ ملفی البامتابق بائیس اپرال پانسو اکتر اسوی کو عالم قدوس سے عالم امکان میں بے بسر کو با بسر کرنے کے لئے بے نظر کو با نظر کرنے کے لئے مردہ دلوں کو حیات جابدانی دینے کے لئے قسر کیا سر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لئے قسر نبوت کے آخری مقتدہ اور قسر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لائے محترم سامنے اکرامی آئیے میں آپ کو حرف تحجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نرالی شان سنو چنانچہ محلیم کائنات قیامت پر علیف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے باہ نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے تا نے کہا سروت والا آ رہا ہے جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے خانے کہا حبیبِ خدا آ رہا ہے خانے کہا خاتم النبی جن آ رہا ہے دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے زال نے کہا لالیکل کتاب آ رہا ہے روانے کہا رحمت اللی العالمین آ رہا ہے زال نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا ساکیہ کوسر آ رہا ہے شیر نے کہا شافیہ محشر آ رہا ہے سادھ نے کہا سادھ کو من آ رہا ہے دوان نے کہا زیفہ کا معوہ آ رہا ہے توان نے کہا تاہیر و متاہیر آ رہا ہے دوان نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے غین نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے فاہ نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے کاف نے کہا کمنی والا آ رہا ہے کعب نے کہا کمنی والا آ رہا ہے لام نے کہا لوہو کلم والا آ رہا ہے مین نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے نو نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے باؤ نے کہا ود دعا آ رہا ہے خان نے کہا حادی برحق آ رہا ہے اور یا پکار اٹھا یکتار انہوں کی شان والا آ رہا ہے شیر کہتا ہے اور باب نظر کو کوئی احسانہ ملے گا بلدے تو مل جائیں گے مولانا ملے گا تریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا اگلے جو مقرر ہیں نابی نابی ہیں ہمارے جامعہ کے اس کے طالب علم بھی ہیں جامعہ چشتہ رزویہ سے تعلق ہے محمد سائم آتے ہیں آ کے اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلى من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم حاضر میں محفظ میرے ساتھ اکرام میرے ہمیشن ساتھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تقریر کا جو انوان ہے پیارے مصطفیٰ کیسے تھے میں حران ہوں بات کہاں سے شروع کروں کہاں سے نہ شروع کروں کیا بیان کروں کیا نہ بیان کروں کیسے بیان کروں کس طرح بیان کروں وہ طاقت وہ زبان وہ صلاحیت وہ استعداد کہاں سے نہ ہوں جس کے ساتھ آپ کے اصافے کاملہ اخلاق فاضلہ اور خسائل حمیدہ بیان کرنے کا حق ادا کر سکوں ہزار بار بشویم ہزار بار بشویم دہن زموش کو غلاب ہنوز نامت گفتن کمالے بھی ادا بیس آپ کا حلیہ مبارک بیان کروں آپ کی کامت زیبہ کا تذکرہ کروں آپ کی انگلیہ مبارک آپ کے ہاتھ پاہوں آپ کے بال اور آپ کی ریش مبارک کا تذکرہ کروں آپ کی مہرے نبوت بتاؤں آپ کی چار گفتار اور اندازے گفتگو بیان کروں آپ کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور رہن سہن کو بتاؤں آپ کا اپنے اور غیروں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی بات کروں انسانیت کے فلاح و بحبود کے لیے آپ کی بے چینی استراب اور مینت اور کوشش کا تذکرہ کروں آپ کی ذوقع عبادت اور شوقع شہادت کو بتاؤں آپ کے امام الرسول سرتاج اولیاء سید الاولین وال آخرین افضل کائنات ہونے کو بیان کروں بیان کرنے کے بہت چیزیں ہیں بیان کی بھی گئی قیامت تک بیان کی جاتے رہیں گی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد کے نہ پست قد تھے بلکہ درمیانے قد کے تھے لیکن مجمع عام میں سب سے انچی دکھائی دیتے آپ کا رنگ نہ بلکل سفید چونے کی طرح نہ گندم گو کے ساملہ پن آ جائے بلکہ چودوی رات کے چاند سے زیادہ روشن اور پرنور المناحت لیے ہوئے تھے آپ کے بال نہ بلکل سیدھے نہ پیچ دار بلکہ ہلکی سی پچیدگر گنگریالہ پن تھا چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی تیرہ سال مکہ مکرمہ میں رہے دس سال مدینہ منورہ میں رہے تریس سٹھ سال کے عمر میں مفات فرمائی آپ کی چال میں پھرتیلہ پن اور جمعہ تھا جھک کر چلنے کی عادت تھی سینہ نکال کر متقبیرانہ کبھی نہ چلے آپ کے دونوں کندوں کے درمیان اوروں کے مقابل تھوڑا سا زیادہ فاصلہ تھا گویا کہ سینہ مبارک چوڑا تھا آپ نہ زیادہ موٹے بدن کے نہ گول چہرے کے البتہ تھوڑی سی گلائی آپ کے چہرائے انور میں تھی دونوں آنکھیں نہائیت سیاہ اور پل کے دراز تھی جوڑوں کے ملنے کی ہٹیاں موٹی اور پرگوشت تھی آپ جب کسی کی طرح متوجہ ہوتے صرف اس کی طرف گردن ہی نہیں گماتے بلکہ پورے رکھ سے اس کی طرف ہو جاتے آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوہ تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار کوئی چیز نہیں دیکھی آپ سے زیادہ حسین ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی آپ سب سے زیادہ سخی دریادیل سب سے زیادہ بہادر سب سے زیادہ سچے سب سے زیادہ نرم طبیعت والے سب سے زیادہ شریف گرانے کے آپ کو چانک جو دیکھتا آپ کے جمال و جلال سے عیبت زدر مرعوب ہو جاتا آپ جیسا صحیح بے کمال نہ دنیا نے کبھی دیکھا نہ دیکھے گی نبوہت سے پہلے آپ کی زندگی خوبصورت بے مثال اور پکیزہ زندگی تھی نبوہت کے بعد جو اس کے پکیزگی میں حسن و کمال پیدا ہوا وہ دبیان ہی نہیں کیا جا سکتا میں تم میں اس سے پہلے بڑی عمر گزار چکا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے آپ سب سے زیادہ غیرت والے سب سے بڑے عابد اور ظاہر راسل تکیہ ساج و سالکین سب سے زیادہ خیاردار با اخلاق اور با کردار تھے سادگر کنات کی زندگی گزارنے والے سب پر شفیق و رحم دل تھے مظلوموں بے قصوں کمزوروں لچاروں کے ملجاں ماوا تھے سب کے دادرس اور فریاد کو پہنچنے والے تھے نہ کبھی کسی پر الزام لگایا نہ کبھی کسی پر تانہ تشنی کی نہ کبھی کسی کا برا چاہا نہ کبھی کسی ایک سر برا برداؤ کیا نہ کبھی کسی کو ڈانٹا نہ مارا وعدے کے پکے اہد کے پبند مانت و دیانت میں یقتہ سب سے بڑے مربی سب سے بڑے معلم سب سے بڑے مجاہد سب سے بڑے قائد سب سے بڑے منتظم سب سے بڑے متبر سب کے حقوق ادا کرنے والے ساری دنیا کے بہتری کے لئے بے چینل بے قرار فلا اللہ کا باقی ان نفس کا علا آثاریم بس شاید بس شاید آپ ان کے بیجے اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اپنے کو حلاق کر ڈالتے آپ کے حلاقے کریمانہ قرآنی دلیمات کا مصدر عتم اور نمونہ کامل تھے نمونہ کامل تھا جو کچھ آپ کے قرآن کریم میں سب کچھ آپ کے زندگی میں موجود تھا گویا کہ قرآن آپ کے حیات مبارکہ میں مجسم ہو چکا تھا حضرت عائشہ صدیق خوبصورت انداز میں صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے محمد سائن اگلے ساتھی کو دعوت دیتا ہوں مدسر صادق گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول سے ان کا تعلق ہے آتے ہیں اپنا موضوع آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدر محمد آنے خصوصی معزیز بورڈ میمبر میرے قابل احترام استاذہ کام میرے قابل احترام احمد صاحب السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لاکھ کشائی کرنے کا موقع ملے ہے وہ ہے میری پہچان پاکستان یہ پاکستان جو آج مہاری پہچان بن چکا ہے یہ وہی پاکستان ہے جسے حاصل کرنے کے لئے لاکھوں زمتوں کو تار تار کیا گیا ہے لاکھوں سوروں کو نیدے پر جرہا دیا گیا ہے لاکھوں ماں انہیں اپنے اس پوتوں کی گربانیاں دی ہیں لاکھوں بینوں نے اپنے بائیوں کے خون سے اس پتہ کیا پیاری کی ہے پھر گلی گلی کریا کریا یہ نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لے کے رہیں گے پاکستان ونکر رہے گا پاکستان عزیز آنے وطن ہمیں اپنے وطنے عزیز کے دردوار اس لئے پیار ہیں کہ ان کی نسبت ہم سے ہے جن کے اصول کے لئے کیا کچھ نہیں کیا گیا یہ خاکہ خون میں لتھری دردنگ سلسل کی ایک طویل داستان ہے تریقہ ایک دلغراف باپ ہے اشکر آنہوں کا طویل سنسلہ ہے سینکرو روشن چہروں کی فضل کٹی تب کہی جا کر دامنے مہتام میں روشنی آئی کتنے مہا نجوم ہوئے نظر شب اے گمہ دل اب تو سہر چاہیے پندانے وطن پاکستان کو بنے بہتر بڑا سوچکے ہیں یہ بات حقیقت ہے پاکستان ہماری پہچان ہے یہ ملک صرف ازادی کے لئے نہیں بلکہ مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد کیا تھا وہ مقصد اسلام کا بول پالا کرنا تھا پاکستان اس پر ریپر چننے کے لئے سیری کی حاصل رکھتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اور اسلامی مالی کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے جنابے صدر پاکستان ہماری پہچان ہے ہماری اون ہے ہماری غیرت ہے پھر جو ملک ہماری پہچان ہے ہم اس کے تان سے بزار کیوں ہیں ہم دنیا والوں کو کیا ہفتہیں گے کیا کلیشن گوف اور کھنیا ہماری پہچان ہے کیا دھوکہ ڈھکا تہزیب کاری اور مکاری ہماری پہچان ہے کیا بھمد مکی اور دشت گردی ہماری پہچان ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں یہ ہماری پہچان نہیں بلکہ ہماری پہچان وہ طالب علم ہے جو علمہ حاصل کرنے کے لئے دن رات مصروف ہے ہماری پہچان ڈکڈر اکدل قدیر جیسے سائنزان ہے جن کے نام سے مکاری اندو گھچان چھن گیا ہماری پہچان ایک بامل مسلمان ہے ہماری پہچان وہ مزدور ہے جو رسکیرہ کمانے کے تقدوں میں مصروف ہے میں دعا کرتا ہوں میرے دیکھ کا یوں ہی حل چلاتے رہے میرے دیکھ کا یوں ہی حل چلاتے رہے میری مٹی کو سونا بناتے رہے گیت گاتے رہے میرے شولہ بدن گیت گاتے رہے میرے شولہ بدن چاند میری زمین پھول میرا وطن جناب صدر پاکستان ہماری پہچان ہے ہماری یعن ہے ہماری غیرت ہے پھر جو ملک جناب صدر آر کے دن ہمیں یہ یاد کرنا ہوگا یہ ملک جو ہماری پہچان ہے ہم اس کے لئے اپنا تن مندن سب اس قربان کر دیں گے اس کی طرح بندے والا ناپاک ہاتھ کار دیں گے اس کی طرح اٹھنے والی پرنے نگاہیں میں شمیشہ کلی بند کرتی جائیں گی وہ دن دون نہیں جب پاکستان امن کا گہوالا ہوگا تحصیب کاروں کو موگی کھانا پڑے گی ہر طرف سکون مہتمران کی فصلے لہلان گی مظلوم مسلمانوں کی گلمک سنزیریں کار دی جائیں گی آخر میں یہ پیغام اپنے ساتھیے تو پچھانا چاہوں گا میرے وطن کے پیارے لوگو میرے وطن کے پیارے لوگو اپنے وطن سے پیار کرو کریا کریا صاف کرو گلی گلی گلزار کرو والسلام مقابلہ حسن تقریر اپنی مندل کے جانب چل رہا ہے میں مشکور ہوں ہمارے جتنے مہمانہ نے زیبکار تصریف لائے بالخصوص چودری محمد یوسف صاحب بھائی ادنان ارشد خوکر صاحب ملک سگیر صاحب چودری کریم حسن بندر صاحب وامک سعید بٹ صاحب محمد اسگر بٹ صاحب شیخ محمد تارک صاحب اور برادر مکرم محمد اسگر چیما صاحب اور محترم جناب شیخ محمد ابباس صاحب گجرن والا سے تشریف لائے اور علماء کرام میں ممتاز عالم دین حضرت مولانا اللامہ محمد نواز چیما صاحب آپ تشریف لائے مولانا افتخار آمد جماعتی صاحب آپ تشریف لائے کاری محمد امین چیشتی صاحب آپ تشریف لائے علامہ امجد رضا طاہری صاحب صاحب زادہ شہد رضا طاہری صاحب مولانا تکم تنوین اکبر ڈوگر صاحب تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے سکول کے سینئر ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہیڈ ماسٹر بالخصوص میرے استاد محترم قبلہ سرزکاولہ وڑائی صاحب تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور علی پر سجدہ شریف سے فخر سادات پیر سید مستجاب علی شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ملتمس ہوں علامہ شفیق آمد صاحب سے وغل مقرر کا اعلان فرمائے مدرسہ سبیل القرآن اوروپ سے عمر فاروق صاحب آئیں اور اپنا موضوع ساتھیوں کے سامنے پیش کریں مدرسہ سبیل القرآن اوروپ سے ان کا تعلق ہے عمر فاروق بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر علی مرتبت عربابِ علم و دانش میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مارکہِ حق و باطل ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تا امروز چراغِ مصطفی سے شرارِ بُو لہبی صدرِ علی وقار تاریخِ عالم گواہ ہے کہ نقشہِ کائنات پر جب بھی کبھی باطل نے اُبرنے کی کوشش کی ہے حق نے اسی قوت سے اس کا سر دبا دیا ہے یہ قانونِ باری ہے جَا الْحَقُ وَضْحَقَ الْبَاطِل باطل کی عالم کی صدا ہمیشہ سے حق والوں کے سر کا تاج رہی ہے اور اس صداِ حق نے حق والوں کو کبھی بھی گرنے نہیں دیا ہے اور باطل کی پوری جد و جہد اور اس کی مضموم امارت کی بنیادیں آج بھی اس صدا سے لرز جاتی ہیں اور جس میں باطل پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے صدرِ علی مقام مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے کہ باطل اگر ابلیس بن کے آتا ہے تو حق آدم کا روپدار کے آجاتا ہے باطل اگر لبادہ نمرود میں آتا ہے تو حق باطل اگر لبادہ نمرود میں آتا ہے تو حق خلطِ عبراہیم بن کے آجادہ ہے باطل اگر فرعون کا سہارہ لے کے آجاتا ہے تو حق اسائے موسیٰ بن کے اسے سیدھا کرنے آجاتا ہے ہاں ہاں جناب ابھی سنیے سنیے کہ باطل اگر مت پرستی کی شکل میں آتا ہے تو حق نور وحدت بن کے آ جاتا ہے باطل اگر جالوت کی شکل میں آتا ہے تو حق تالوت بن کے آ جاتا ہے اور مجھے کہنے دیجئے کہ باطل اگر ابو جال بن کے آتا ہے تو حق محمد عربی بن کے آ جاتا ہے باطل اگر زیدیت ہے تو حق حسان ہے باطل اگر منصور ہے تو حق امام ابو حنیفہ ہے باطل اگر اکبر ہے تو حق مجدد الف سانی ہے اور جناب سطر باطل اگر راج پال لئین ہے تو حق علم دین ہے باطل اگر یورم میں سر اٹھاتا ہے تو حق عمید عبدالعیمار بن کے وہاں پہنچتا ہے باطل اگر سلمان تاثیر کی صورت میں آتا ہے تو حق گازی ممتاز قادری بن کے آ جاتا ہے تو پھر سارے حق والے مجھے یوں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے سب کچھ نامکمل ہے جناب صدر ہوں گی ضرور ہوں گی سیاسی مسلحتیں بھی ہوں گی مذہبی تعلقات بھی ہوں گے روحانیت بکتی ہوئی نظر آئے گی جببہ و دستار کی عظمت داگدار ہوتی ہوئی نظر آئے گی محراب و ممبر کی صدا گیر اثر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی عالم بے عمل بھی ہوں گے عامل علم سے بے بہرہ بھی ہوں گے مشک کو دکان بنانے والے بھی ہوں گے سب ہوں گے سب چلتا رہے گا لیکن نہیں ہوگی تو عظمت مصطفیٰ بے نور نہیں ہوگی نہیں بکے گی تو تاجدار مدینہ کی گلامی نہیں بکے گی نہیں جھکے گا تو عاشق زرفے وال لیل نہیں جھکے گا نہیں گرے گا تو جان عالم کی آنکھوں سے شراب تہور پینے والا نہیں گرے گا نہیں دبے گا تو وہ جسے سہارہ کملی والے کا ہوگا اس لیے کہ یہ کر تو سکتے ہیں مر تو سکتے ہیں پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر انہیں ٹکڑوں کو دور دور پھینک دو پھر یہ سارے کٹھے ہوں گے ایک ایک ٹکڑے کے پاس جا کے کان لگا کے سن لینا یہی آواز آئے گی نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطھا کی حرمت پر نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطھا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اگلے مقررن ہے ادارت المصطفیٰ لہیاں والا سے مجتبہ احمد صاحب وہ آتے ہیں اپنے موضوع کو پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لیے وقت کی تن ہواوں سے بہاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسمِ سیادت کا فصوم فقط ایک نامِ محمد سے محبت کی ہے بعد ازمت و سنہ عزت کی مسندوں پر براجمان عالی وقار علماء اکرام اور عدالت کی مسندوں پر انصاف کا کلم تھامے ہوئے جج ساہیوان سلامِ مسنون کے بعد میں جس شخصیت کو اپنا موضوع بنا کر تخیلات کی وادیوں سے نکال کر الفاظ کا جامع پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سہراب کرنا چاہتا ہوں وہ شخصیت ظلمتوں میں آفتاب اور مہتاب بن کر آئی اس شخصیت نے قوم کے مردہ دلوں میں عشقِ مصفحہ کی روح پھون دی اور اس حسدی کو میری قوم کا بچہ بچہ غازی ممتاز حسین قادری کے نام سے جانتا ہے صدرِ علی وقار غازی ممتاز حسین قادری کون ہے ممتاز قادری نام ہے ایک سوچ کا ایک فکر کا ایک تحریک کا تازگی تخیل کا ذوکِ تسکینِ قلب کا وارفتگی شوق کا ممتاز قادری کے نام سے باطِ لا شوفتہ ہے تاغوتی قوتیں پاش پاش ہو رہی ہیں حکومت کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہے ممتاز قادری ترجمان ہے اشاقانِ مصفاقِ جذبات کا غازیانِ اسلام میں تابندہ ستارہ ہے اور گسہانِ رسول کے لیے شمشیرِ بیدیام جنابِ والا آپ تاریخ کا ورک پلٹ کے دیکھ لیں جب بھی کسی گسہ کے رسول لے نبیِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزتوں، عزمتوں، رفتوں اور حرمتوں، عصمت والی چادر کو کھینجنے کی حمد کی تو امتِ مسلمہ کے جوان جری بیٹوں نے جررت مندانہ جواب دیا خدا شاہد ہے مسیل مکہ صاحب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے موت توڑ جواب دیا راج پال نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہی تو غازی علم و دین شہید نے اسے واصلِ جہنم کر دیا غلام مرزا قادیانی نے آواز اٹھائی تو پیر محر علی شاہ نے اس کی آواز کو زمین پوس کر دیا جی ہاں جنابِ والا اہلِ عشق پر مسائب کی سیاہ گھٹائیں تو ضرور آتی ہیں لیکن وہ دائمی نہیں وقتی ہوتی ہیں زوال نہیں اروج دلاتی ہیں کرگس نہیں اقاب بناتی ہیں اور پھر وہ اقاب غازی ممتاز حسین قادری بن کر عشقی پرواز کرتا ہے گر جائے تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دیں اڑ جائیں تو پرکاٹ کے تقدیر کے رکھ دیں دور کی بات نہیں کرتا ہوں یہ ماضی قریب کی بات ہے سن دوہزار گیارہ میں سلمان تاثیر نامی شخص نے اسلام کی حدوں کو توڑنا چاہا تو غازی ممتاز حسین قادری نے اس کو چھلی چھلی کر دیا اور یہ بتا دیا کہ خون دل دے کہ نکھا رہیں گے رکھے برگِ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے جی ہاں جنابِ والا غازیِ ملت غازی ممتاز حسین قادری نے تختہِ ادار پہ کھڑے ہو کر لبائی یا رسول اللہ کی صلاح بلند کرتے ہوئے فاسی کے پھندے کو چومتے ہوئے اپنے گلے میں ڈال کر پوری امتِ مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ کروں تیرے نام پہ جان فیدا ابس ایک جان دو جہاں فیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں و السلام اگلے ہمارے مہمان جامعہ قادریہ گجنہ والا سے محمد رزوان قادری صاحب آتے ہیں آپ کے سامنے ظہار ایک خیال کرتے ہیں صلیبا نسلمو علا رسولِهِ الكریم ام آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستاقیم صداق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سِيَّدِيَا حَبِيبَ آج میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے آج میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں ہزاروں نے عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد صدرِ محترم اور سامینِ حضرات آج مجھے جس موضوع پہ لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا موضوع یہ ہے اعلیٰ حضرت اور رسوماتِ باطلہ امام احمد رضا کی شخصیت کسی تعرف و تفسرے کی محتاج نہیں آج وہ عالمِ اسلام میں ایک عظیم محدث جلیل القدر مفقر اور ایک عظیم فقی سے پہچانے جاتے ہیں دنیا اسلام کی عظیم تلیمی اداروں میں اور دانشگاہوں میں آپ کا چرچہ ہو رہا ہے اور آپ کی تحقیق پر آپ پر جب لوگوں نے علماءِ محققین نے نئے نئے قدم بڑھائے نئی نئی منزلوں کی جاناں بڑھتے ہیں جب میرے امام پر وہ تحقیق کرتے ہیں تو علماء فنون کے اتنے ہی دروازیں کھلتے جا رہے ہیں جب میں اپنے امام کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی کا نام احمد رضا نظر آتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت والی قرنوں میں ایک قرن کا نام امام احمد رضا نظر آتا ہے میں امامِ عاظم ابو حنیفہ کے علمی بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے امام احمد رضا نظر آتا ہے میں غوثِ عاظم کے شیر کو دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے امام احمد رضا نظر آتا ہے میں سنیوں کی دلوں کی درکنوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے امام احمد رضا نظر آتا ہے میں اپنی سانسوں کی حرارت و گرمی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے امام احمد رضا نظر آتا ہے اور آپ نے رسوماتِ بادلہ کا رد کیسے گیا اگر مزاراتِ اولیاء پہ باد ہوئی تو امام احمد رضا مدانے عمل میں آیا اگر حضور کے گمبتِ خضرہ کے بارے میں لوگوں نے غلط نظریہ رکھا تو امام احمد رضا مدانے عمل میں آیا حضور کی نورانیت کے بارے میں اگر باطل عقیدہ رکھا تو امام احمد رضا عمل میں آیا اگر حضور کے علمِ غیب کے بارے میں کسی نے بک بک کی تو امام احمد رضا مدانے عمل میں آیا اگر حضور کے حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں کسی نے بات کی تو امام احمد رضا مدانے عمل میں آیا میں اپنے امام کو جب بھی دیکھتا ہوں ہر میدان میں میرا امام مجھے اول نظر آتا ہے اور میرے امام نے سب کچھ کیا اسی شیر کے تحت کیا فرمایا اگر حضور کی عزت اور نموس پہ پہلا نہیں تو پھر اس زندگی کا اس جسم کا اس جان کا کچھ بھی فیدہ نہیں ہے فرمایا میری بات یہی ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا میں اپنے امام کی کون سی بات کروں اسی شیر سے میں اختتام پذیر ہوں اے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات ہر مسلم کے دل میں اتر جانی چاہیے جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام آئے تو بات یہ جہونی چاہیے کہ شکار تسخیر کہوں ماہِ افتاب کے شکار تسخیر تسخیر کہوں میں کس کو چھوڑوں کس کا انتخاب کروں میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاة والسلام محمد طیب صاحب آتے ہیں اظہار خیال کرتے ہیں محمد طیب گورمیٹ کالیج سیڈلہ ٹون تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم مرش تک جائے گا میراج کا دھولہ ہوگا اور شبِ اسرہ انہیں ایک بار جگانے کے لیے دلِ جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی فلک پہ چاند بھی کسی وجد میں تڑپا ہوگا اور شفاعت کے لیے حشر میں جب آئیں گے حضور حشر اس حشر میں ایک اور ہی برپا ہوگا حشر اس حشر میں ایک اور ہی برپا ہوگا زیوکار آج کے اس ایوان میں میرا یہ موضوع سخن کائنات کا عظیم ترین موضوع ہے زیوکار خاک کا آسمان سے ذرے کا پربت سے بھلا کیا مقابلہ میری کیا مجال کہ میں اپنے نبی کی شان بیان کر سکوں زیوکار پوری دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں سمندروں کی سیاہی بنا لی جائیں پھر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو حکم دیا جائے کہ میرے نبی کی شان بیان کرنا شروع کر دو تو زیوکار زندگیاں بیٹ جائیں گی کلم ٹوٹ جائیں گے سمندروں کی سیاہی خوشک ہو جائے گی لیکن میرے نبی کی شان مکمل بیان نہیں ہو سکتی مجھے پھر کہنے دینا کہ زندگیاں بیٹ گئیں اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا اقباب بھی پورا نہ ہوا صدرِ علی وقار وجودِ رحمت کے نامِ اقدس کی محبت کا نموز کا سب سے بڑا محافظ میرا رب ہے زیوکار لفظوں کی انگوٹی میں اسمِ محمد کا نگینہ جڑنے والا میرا رب ہے آیات کے جھرمت میں اسمِ محمد کی نام کو سجانے والا میرا رب ہے آئیے قرآن اٹھائیے قرآن تو ہی دیتا ہے آقا یاسین تیرے نام کی مسند تاہا تیرے نام کی مسند یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسد تیرے نام کی مسند شاہدہ مبشرا دائین اِلَلَّا سِرَاجَ مُنِیرَا تیرے نام کی مسند وَلْزُّهَا وَلْلَيْلِ اِذَا سَجَا مَعْزَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا تیرے نام کی مسند لَقَصَدْرَكْ وَرَفَانَا لَقَذِكْرَكْ لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ نُزِّلَا وَلَا قَلْبِ مُحَمَّدْ تیرے نام کی مسند اِنَّا آتَيْنَا قَلْكَوْسَر تیرے نام کی مسند حَلْكُنْتُو إِلَّا بَشَرْ رَسُولَ تیرے نام کی مسند قُلْ اِنَّمَا اَنَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَي تیرے نام کی مسند قَدْنَرَا تَقَلُّبًا وَجْحِقَا فِسَّمَا فَلَدُوَلْ لِيَنَّقَا قِبْلَدًا تَرْسَاحَا تیرے نام کی مسند اُمَارِ صَلَّقَ إِلَّا قَافَدًا لِلنَّاس تیرے نام کی مسند اُمَارِ صَلَّقَ إِلَّا قَام فلق پر بھی چلے ہیں اُنگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت محتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں محتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے ترہ آقا تو نے ہی سکھائی تمیز ایمنِ انزا انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث لیکن تُو صحاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی لیکن تُو زمانے کے یتیموں کا سہارہ لیکن تُو زمانے کے یتیموں کا سہارہ کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو لیکن تیری دہلیس پہ تیرے ہستارے امبوئے ملائکن ہمیشہ تیری تاتیر پلکوں سے تیرے شہر کے رستیں ہیں سوارے اور رنگ سلیمہ تیرے نالین کا خاکا اجاز مسیحہ تیری بکری ہوئی خوشبو حسنِ یدِ بیزا تیری دہلیس کی خیرات کونین کس جلج تیرے آرائی شگیسو دنیا کے سلاتی تیرے جاروب کشوں میں عالم کے سکندر تیری چوفر کے بکاری پردو کی بلندی تیری پابوش کی بستی جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کے سواری جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کے سواری جن تیری سباحت تیرے تبسم ہے تو ستارے تیرے آسو آغاز بہارا تیری انگڑائی کی تصویر دلدار یہ بارا تیرے بھیگے ہوئے گیسو کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے آقا تنویر کے تصویر تصور کے مصور کس نام سے تعریف تیری کیجئے آقا یاسین کے طاہا کے مضمل کے مدسر نہائیت ہی خوبصورت انداز میں اظہار خیال فرما رہے تھے اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں جامعہ چشتیہ رضویہ سے محمد تطہیر کو کہ وہ آئیں اپنے موضوع کو مجمع عام کے سامنے بیان کریں محمد تطہیر جامعہ چشتیہ رضویہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیم فعوا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم انما بعست رحمہ اوکما قال علیہ السلام ہر ایک زرہ چمک اٹھا ہے مہتبہ زیابن کر ہر ایک ذرہ چمٹ کھگاہیں مہتاب زیا بن کر فضا کو جگ مگایا آپ نے شمس دوحا بن کر میرے سرکارہ درد عیسیہ کی دعا بن کر سکون قلب مزدر غمزدوں کا اثرہ بن کر خلیل اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی مگر میرے آقائیں ہیں محبوب خدا بن کر صدر زیوکار مزدر سمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اب حضرات کے سامنے جس سنوان کو موضوع سخن بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی ولادت سے معنون ہے گرامیہ قدر سامئین خدا کی شان ہے کہ سرور دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایا سر سے اٹھا دیا اور آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ دنیا کو ملوم ہو جائے کہ میرا یتیم کسی دنیوی سارے کا مختاج نہیں بلکہ بچمن ہی سے ان کی تربیت واضحات ماری کرے گی جس نے اس کے سر پر ختم نبوت کا تاف سجا رہا ہے کسی نے کیا خوب کہا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا گھٹلو چلے تو دادہ دم کو روانہ تھا سائے پسند آئے نہ پروردگار کو سائے پسند آئے نہ پروردگار کو بے سایا کر دیا گیا اس سائے دار کو اس مکتب تحید میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو ابو پکارنے کی عادت نہ پڑے بلکہ احدا حد پکارنے کی عادت ڈالی جائے فران میں کی سبو کب کارے گا قائد میں کی سبو کب کارے گا مدر میں کی سبو کب کارے گا احد میں کی سبو کب کارے گا خندق میں کی سبو کب کارے گا بننظہر میں کی صفوق کو بکارے گا خیبر میں کی صفوق کو بکارے گا تبوک میں کی صفوق کو بکارے گا دیبیاں میں کی صفوق کو بکارے گا اب عبیق خدا کو بکار بکارنا تیرا کام ہے اور یتیمی کو زارہ دانا میرا کام ہوگا علم یجد کا یتیمہ فاوا ابھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پہلا دن تھا کہ اموانوں کیسروں کسرا میہنگا مبپا ہوگیا آتش کرے بوجھ کے کینگریں ٹوٹ کے دہائی مچ گئی کہ ایک والا آگیا ایک والا آگیا وہ دیکھو حرم کی طرف حبل لات عزا منات پر لرزہ تاری ہے کب کپا رہے ہیں کسی نے کہا اے ہمارے مبوط تمہیں کیا ہو گیا آواز آتی ہے کہ ایک والا آگیا ایک والا آگیا کسی کے گھر شادیانے پہتے ہیں کسی کے گھر دنیا کے ترانے پہتے ہیں وہ دیکھو آمین ننا کے گھر نوریوں کے سردار کی قیادت میں ترانہ گیا جا رہا ہے کہ ایک والا آگیا سبحان اللہ سامینہ محترم خدا کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو برادری مبارک بات دیتی ہے پڑوسی مبارک بات دیتا ہے قوم مبارک بات دیتی ہے دوست مبارک بات دیتے ہیں رشتہ دار مبارک بات دیتے ہیں وہ دیکھو آج عبداللہ نہیں ہے لیکن دروازے پر نورانی ملیکہ مبارک بات دے رہے ہیں نوری پشر کے دروازے پر ملیکہ یتین کے دروازے پر سلام اے آمنہ کے لالے محبوب سبحانی سلام اے آمنہ کے لالے محبوب سبحانی سلام اے فخر بوجودات فخر نور انسانی تریانہ سے رونک آگئی گلزار ہستی میں وما علینا اللہ البلاو